سلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا کھولا کا شکر ہے مزمل بھی بلکل ٹھیک تھا کے اور اس طریقے کے ڈائننگ ٹیبل تقریبا ہر گھر میں ہوتا ہے جو کہ کچھ گلاس کے ہوتے ہیں کچھ لکڑی کے ہوتے ہیں کچھ کے اوپر ہم لوگ شیٹ ڈالتے ہیں کچھ کے اوپر ہم لوگ کپڑے کے اس طریقے فرل وغیرہ بنا کے ڈالتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سمپل سادہ جو ہم لوگ اس کے اوپر شیٹ ڈالتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنے زیادہ ببلز بنے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ برے لگ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے ویورز ہم نے کہ اس طریقے سے دیکھیں اس کے گلاس تو سیف رہتا ہے کتنا نیو ہے نیچے لیکن اس کے اوپر جو شیٹ بچ ہوئی ہے نا تو یہ بلکل بھی جس نے بھی بچھائی ہے یہ بلکل بھی صحیح سے نہیں بچھائی ہے تو کیا کرنا ہے اگر جب بھی ہم لوگ اس طریقے سے گلاس کے اوپر یہ جو شیٹ گلاس شی جو ہے نا یہ بچھاتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے بالکل اس میں سے ببل جو ہے نا اچھے طریقے سے نکال کے اس کو اچھے سے نیچے کی طرف میرا تو یہی آئیڈیا کے نیچے کی طرف فال کر کے اور اس کے نیچے جو ہے نا گلاس کے نیچے چاروں وہ لگے ہوتے ہیں ربڑ کے جیسے کے کیپ سے لگے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو اٹھاتے ہیں نا نیچے آپ لوگ دیکھیں تو یہ اس کے پائے ہیں اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں نے فال کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا یہ شیٹ بلکل ہیلے گا بھی نہیں اور یہ بہت ہی زبردست رہے گا اب کیا ہے ویورز کہ یہ انہوں نے جس طریقے سے بچھایا ہے تو یہ اگر سٹارٹنگ میں ہی ان کو اچھے طریقے سے سپریے کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر پانی کا جب شیشے کوکر کیا جاتا ہے پھر آپ لوگ شیٹ بچھاتے ہیں تو یہ بہت ہی سمودی اور بہت ہی زبردست سا یہ بچھ جاتا ہے یہ بلکل چپا گھجاتا ہے لیکن ان کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیٹ کتنا زیادہ خراب ہوئے میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو جتنا بھی ہو سکے گا تو میں اس کو صحیح کروں گی اس طریقے سے بیوید ہم لوگوں نے اس کو بچھا لینا ہے اس کو اوپر سے بلکل ٹائٹ کر لینا ہے نیچے کی طرف جو ہے نا سکوائٹ ٹپ سے بھی آپ لوگ اس کو نیچے کی طرف فال کر کے بلکل ٹائٹ ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو نیچے جو ہے نا اگر پونچ رہنے اس کے شیٹ اگر اتنا لونگے تو آپ لوگوں نے فال کر کے اس کے نیچے جو ربٹ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر فکس کر لینا ہے یہ کبھی بھی ہلے گا بھی نہیں اور یہ شیٹ جو ہے نا بہت ہی زبردست ٹائٹ رہے گا اس طریقے سے تو اس کے اوپر جو ہے سکرچز بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ شیٹ خراب بھی نہیں ہوگا اس کو بلکل اس طریقے سے پہلے ملائم کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک دوسرا ایڈیا بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اگر آپ لوگ اس کو فال نہیں کرنے چاہ رہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ اور بھی طریقہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا شیٹ جو ہے نا ادھر ادھر اڑے گئے نہیں یہ دیکھیں کتنا بھرا لگ رہے جب فین چلتا ہے نا تو یہ جب کونوں سے اڑ رہا ہوتا ہے تو ایک تو ہم لوگ جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں اس طریقے سے دور سے بھی دیکھیں تو اچھا بلکل نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ویورز دیکھیں ان کونوں کو سیٹ کر کے چاروں طرف سے برابر کر کے اس طریقے سے فال کر لینا ہے اور یہ جو ہے نا کیا کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں برابر کا کاٹ لینا ہے یہ میں نے اسٹیپلر لے لیا ہے آپ لوگ اس کو جو ہے گلو گن ملتا ہے اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یا پھر ایک ایک جو ہے نا ٹک بھی لگا جیسے کہ ویورز اگر آپ لوگ اس کے نیچے کوئی شیٹ کپڑا یا کوئی اس طریقے کا جو ہے نا پیپر جو ڈیزائن والے آپ لوگ بچھانا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس شیٹ کے نیچے بچھا کے اس طریقے سے اس کو فول کر لیں بلکل بھی آپ لوگ کو کپڑا خراب نہیں ہو گئے یا پھر شیٹ بھی جو اس کے نیچے بچھائیں گے وہ بھی خراب نہیں ہوگا آج کل میں بہت زبردست زبردست ڈیزائن والے شیٹ بھی ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ اس کے نیچے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف یہ ٹرانسپیرنٹ جو شیٹ ہے نا یہیں ہم لوگوں نے اس ٹیبل کے اوپر اس طریقے سے ایجیسٹ کر لینا ہے اس کو ہم لوگوں نے پکا کر لینا ہے کہ یہ اڑے نہیں اور یہ جو ہے نا سائیڈوں سے یا نیچے کا جو اس کے لگڑی کے وہ ہیں نا وہ بھی خراب نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہاں سے فکس ہو جاتا ہے جس سے ہمارا نہ تو یہ شیشہ خراب ہوگا نہ پھر یہاں پہ نیچے جو ہے لگڑی وغیرہ خراب ہوگی اس طریقے سے برابر ویورز ہم لوگوں نے اس کو کر لینا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹیڑا تھا اس سائیڈ سے اور اس کو ہم لوگوں نے بلکل یہ کاٹ کے اس طریقے سے برابر کر لینا ہے تو یہ ان کا اس طریقے کا لونگ تھا رینے دیا میں نے ورنہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو بلکل نیچے کی طرف شیشہ بلکل ٹائٹ کر کے شیشہ کے نیچے جو ہے نا یہ شیشہ اٹھانا بھی تھوڑا باری ہوتا ہے اکیلے میں مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا تھا ورنہ اس کو میں فکس کر کے آپ کو دکھاتی کہ کس طریقے سے یہ بلکل فکس ہو جائے گا اور بلکل اوپر صرف اور صرف شیشہ رہ جائے گا بارحال اس کے میں نے یہی حل نکالا ہے کونوں سے اس کو میں نے فول کر لیا ہے چاروں طرف سے اسی طریقے سے کر کے ایک ایک سٹیپلر اس کا پن لگا لوں گی اور آپ لوگ اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن لگا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگ چاہیں کوئی بھی فریل وغیرہ لگانا چاہیں یا پھر آپ لوگ اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کرنا چاہیں جیسے کہ ویورز بہت خوبصورت سٹیکر وغیرہ ملتے ہیں وہ بھی اہم لوگ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بٹرفلائے ہو گئے یا سٹار ہو گئے یا کسی ٹائپ کے آپ لوگ اس کے اوپر ٹرسل لگا سکتے ہیں دوگن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے لگ جاتے ہیں خیر ابھی وہ میں میرے پاس وہ اویلیبل نہیں تھے ورنہ آپ لوگ کو لگا کے دکھاتی اس کا لکھ ہی نیو نکل آتا ہے اس کے نیچے جو ویورز کیا ہے چکن والے لیس بہت ہی زبردست لگتا ہے اگر آپ لوگ وہ لگائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا وائٹ کلر کا بھی لگا سکتے ہیں ہم لوگ اور دوسرے کلر میں بھی ہم لوگ لگا سکتے ہیں پین کے ساتھ لگانا چاہیں یا پھر آپ لوگوں نے جو ہے گلو گن کے ساتھ لگا لیں وہ بہت ہی زبردست رہتا ہے کیونکہ ویورز یہ ہمیں اتنا پریشان کر رہا تھا مزمل جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کے موں کے اوپر جب لگتا تو وہ بہت تنگ ہو رہے تھے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہی نہیں کرتے تھے اسی کی وجہ سے کہ یہ شیٹ ممہ اڑتی ہے تو آج میں نے اس کا حل نکالنا تھا جو کہ میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں جیسے کہ ویورز میں اپنے ویلوگ میں ہر وہ چیز آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ میں اپنے روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کے کام یہ بھی آئیڈیا آ جائے ویورز میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں اوپر سے اس کو بلکل پریس کر لوں اور اس کو میں بلکل مطلب ہے کہ اس شیشے کے اوپر میں اس کو بلکل ملائم کر دوں لیکن اس کے اندر اتنے زیادہ وہ بنے ہوئے ببلز کے وہ بلکل اتنا ہی ہو سکتا تھا پریس باقی یہ نہیں ہو رہا تھا تو اگر نیو شیٹ بچھائیں تو آپ لوگ اس کے اوپر پہلے تھوڑا سا پانی کی کچھڑکاؤ کر لیا کریں گلاس کے اوپر اور پھر شیٹ بچھائیں اور اس کو اچھے سے ببلز نکال کے بچھائے کریں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو ویورز اس کے اوپر آپ لوگ جس طریقے سے اب چاہیں آپ لوگ اس کی انٹر سیٹنگ کریں نہ تو یہ ہوا کے ساتھ اڑے گا نہ پریشان کرے گا اور نہ جو ہے نہ گلاس وغیرہ خراب ہوں گے نہ پھر ٹیبل نیچے سے خراب ہوگا تو نہ اس کی لکڑی خراب ہوگی کیونکہ یہ اب بلکل سیف ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو امید پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ڈیر ساری دعایں سب دیکھنے والوں کے لیے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ